بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو QL ایکسچینج 1X کے اس ٹریننگ سیشن میں میں خوش آمدید کہتا ہوں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی جو کنفیوزنز ہیں جو قویسٹنز ہیں اس کو اس سیشن میں کلیئر کر سکو نمبر ایکسچینج QL ایکسچینج کا کیا مطلب ہے QL ایکسچینج کا مطلب ہے کونٹم لیپ ایکس کا مطلب یہ الگیبریکل ایکس ہے اور چینج کا مطلب ہے لوگوں کی فائننشل اسٹیٹس میں چینج لانا نیٹوک مارکٹنگ انڈسٹری میں ایک بہت بڑا چینج لانا What is 1X 1X QL ایکسچینج کا فیڈر پروگرام ہے اور جو QL ایکسچینج ہے وہ ایک پیرنٹ کمپنی ہے مدر کمپنی ہے 16 جون سن 2011 میں کمپنی نے اپنا فیڈر پروگرام 1X انٹروڈیوز کیا جس کی انٹری فیز تھی 5 US دولار اور جس کی وجہ سے بہت تیزی سے اس نیٹوک نے کامیابی حاصل کی اور پچھلے تین ساڑھے تین ماہ کے عرصے کے دوران پانچ لاکھ سے زیادہ کمپنی کے ریجسٹرڈ کسٹمرز پوری دنیا میں موجود ہیں اور کمپنی دن بہت دن بہت ترقی کر رہی ہے کمپنی کے جو ریجسٹریشن ہے وہ آپ کمپنی کی ویب سائٹ سے چیک کر سکتے ہیں کمپنی پر کلک کیجئے اور سیکنڈ لاس جو کسٹنز وہاں پہ کمپنی نے اپنا ایڈریس اور کمپنی کو جو لائر فرم جو پروٹیکشن دے رہی ہے جو ان کے لیگل معاملات دیتی ہے ان کا بھی ایڈریس واضح طور پہ کمپنی نے دیا ہوا ہے تو ایک لیگل کمپنی ہے اور لیگل وے میں بزنس کر رہی ہے اپنے ریجسٹرڈ آفیسز ہیں اس کے علاوہ کمپنی کا جو ہے ایک ریجسٹرڈ آفیس جو ہے وہ یو ایس اے کے اندر بھی ہے جس کو آپ گوگل کے اندر جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ کمپنی کا یو ایس اے کے اندر ایرزونا کے اندر ریجسٹرڈ آفیس بھی موجود ہے کمپنی کے پروڈک کیا ہے کمپنی کے پروڈک لائن جو ہے جو ایکس کی جو پروڈک لائن ہے ہم اس پر ہی بات کریں گے کیوں کہ ہم سب ایکس کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں اس وقت کیوں ایکسین انشاءاللہ سپٹیمبر کے اند تک پروگرامن کا شروع ہو جائے گا ان کی پروڈک لائن یہاں پہ اگر آپ لیسنس پہ کلک کریں تو یہ آپ یور پروڈک پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پروڈکس ہیں جو کہ کمپنی آپ کو آپ کی پیرمنٹ کے اگنس دے رہی ہیں جن کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور اس سے آپ اپنے آن لائن بزنس کو اور ترقی دے سکتے ہیں کریکٹ کمپنی کا پلان کمپنی فورسٹ فالو می میٹرکس پلان کے اوپر کام کر رہی ہے جو کہ بہت ہی سمپل پلان ہے بہت سمپلی آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے اور سمجھا بھی سکتا ہے لیکن کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لئے بورٹ پلان نیا ہے یا ان کو صحیح طرح سے یہ کنوے نہیں ہوا تو کچھ کنفیوجنز ہیں اور یہ ایک نیچرل بات ہے ہمیں بھی شروع میں کنفیوجنز نہیں لیکن بعد میں ہم نے ان کو کلیر کیا اس کو سٹاڈی کیا تو کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے تھوڑی سے اگر آپ توجہ دیں تو آپ کو بہت آسانی سے پلان سمجھ میں آگا اور کام کرنے کا مزہ بھی آئے گا بسیکلی فور بائی فور فورس فالو می میٹرکس کے اندر چار روز ہوتی ہیں اور فرس رو کے اوپر چار ممبر ہوتے ہیں سیکنڈ رو کے اوپر سولہ ممبر ہوتے ہیں تھرڈ رو کے اوپر چونسٹھ ممبر ہوتے ہیں اگر ان سب کو ٹوٹل کیا جائے تو یہ ٹوٹل تین سو چالیس کسٹمر بنتے ہیں یعنی ایک پورا فل میٹرکس جو ہوتا ہے وہ تین سو چالیس لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے اب کمپنی کا ایک کلیم ہے کہ ہم ہنڈرٹ پرسنٹ کمیشن پی آؤٹ کریں گے یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے کیونکہ آج تک دنیا میں کوئی بھی کمپنی اس طرح نہیں کر پائی کہ وہ جتنا کسٹمر سے لے رہی ہے اتنا ہی واپس کر دے تو یہ کس طرح پوسیبل ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ کمپنی کا فیڈر پروگرام ہے یہ کمپنی کا اصل مقصد نہیں ہے اصل جو کمپنی ہے وہ ہے کیوئل ایکسینج لیکن فیڈر پروگرام کے ذریعے سے کمپنی کیا کر رہی ہے؟ ایک تو اپنی مین کمپنی کی مارکٹنگ کر رہی ہے کیوئل ایکسینج کی دوسرا وہ لوگوں کی پاکٹ میں اتنا پیسہ ڈالنا چاہتی ہے کہ وہ تاکہ فیوچر میں کمپنی کے بڑے پروگرام میں کیوئل ایکسینج میں انویسمنٹ کر سکیں ان کا جو گولڈ اور سلور ہے اس کو بائے کر سکیں اس میں انویسمنٹ کریں اس پر پروفٹ کما سکیں اس کی وجہ سے آپ ویب سائٹ پر آپ اگر دیکھیں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ earn the money it takes to invest یعنی وہ پیسہ پہلے پیسہ کمائے تاکہ آپ اس کو انویسٹ کریں انویسٹ کر کے آپ اس کی earning کریں اور اس کو بڑھائیں اور جب آپ اس سے کما لے تو آپ اپنے ڈریمز کو اچیف کر سکیں this is basically یہ کمپنی کا slogan ہے کمپنی کا موٹیو ہے اب کمپنی کے پلان پر ہم بات کرتے ہیں پلان کس طرح ان کا کام کرتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فور بائی فور فورس فالو می میٹرکس ہے بہت لوگ کاؤسٹ انٹری ہے فائیو ڈالر پاکستانی ایکویلنٹ پانچ سو رو بے بنتے ہیں جس سے آپ اس بزنس میں انٹر ہوتے ہیں اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ رو پے سپوس کریں آپ کے اگر چیئر ون کے اوپر جس کو لیول بھی کہتے ہیں بعض لوگ چار میمبر آ جاتے ہیں اور وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں تو پانچ کو چار سے ضرب دے تو ٹوینٹی ڈالر بنتے ہیں تو یہ ٹوینٹی ڈالر آپ کا کمیشن بن جاتا ہے انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ کمیشن اسی سیکنڈ میں جیسے ہی پیمنٹ ہوتی اسی وقت آ جاتا ہے ہمیں کوئی ویٹ نہیں کرنا پڑتا کہ کوئی پیمنٹ ڈے نہیں ہے اسی سیکنڈ میں انسٹنٹلی کمیشن آپ کو آ جاتا ہے آپ اس کو اسی وقت کیش بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت بیسٹ پارٹ ہے اس کمپنی کا کہ کمپنی آپ کو ویٹ نہیں کرواتی بلکہ آپ کی محنت کا ریٹرن آپ کو فوراں دے دیتی ہے اسی طرح سے جس طرح چار لوگ آئے اب اس اگلے لیول پہ سولہ لوگ آتے ہیں وہ بھی آپ کو فائی فائی ڈالر ایچ پی کریں گے تو پانچ کو سولہ سے ضرب دیں تو اسی ڈالر بنتے ہیں تو سیکنڈ ٹیئر سے جو آپ کی انکم آئے گی وہ آئے گی ایٹی یو ایس ڈالر اسی طرح سے تھرڈ رو پہ چونسٹ لوگ ہیں وہ آپ کو دس ڈالر فی انٹری کمیشن ملتا ہے تو اگر ان دس کو چھے سو چونسٹ سے ضرب دیں تو چھے سو چالیس ڈالر آپ تھرڈ رو سے کما چکے ہوتے ہیں اور فائنلی جو کہ فورت رو فائنل رو ہے اس میں دو سو چھپن لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کو ٹوئنٹی ڈالر پر انٹری کمیشن پی کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے پانچ ہزار ایک سو بیس ڈالر اس فورت رو سے فائنل رو سے آپ کو مل جاتے ہیں یہ آپ کا کمپلیٹ ہوا سٹیج ون کیونکہ چاروں ٹیئرز فل ہو گئے تو آپ کا یہ سٹیج ون کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو بہت سارے لوگ نظر انداز کر رہے ہیں اس کو اہمیت نہیں دے رہے وہ یہ ہے کہ جب آپ فائنل رو دیتے ہیں تو آپ ہوتے ہیں ٹیئر ون پہ تو آپ کو جس کمیشن کے لیے آپ کالیفائی کر رہے ہیں وہ صرف ٹیئر ون کے لیے کالیفائی کر رہے ہیں ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس ٹوئنٹی ڈالر جو کہ ہم نے ارن کیا ہے اس میں سے دس ڈالر سے نیکس ٹیئر کو یعنی ٹیئر ٹو کا پروڈک ہم پرچیس کریں جب آپ ٹیئر ٹو کا پروڈک پرچیس کریں گے تو آپ اگلے لیول کے لیے کالیفائی ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو اس لیول سے ملے گا ایٹی ڈالر اسی طرح سے جب آپ ایٹی ڈالر کمالیں تو اس میں سے پھر اپنا پروفٹ ایک طرف کر کے اس میں سے ٹوئنٹی ڈالر سے آپ تھرڈ ٹیئر کے لیے اپگریڈ ہو جائیں یعنی تھرڈ ٹیئر کا پروڈک خرید لیں اب آپ کو اس تھرڈ ٹیئر سے کمیشن آئے گا ٹین ڈالر پر انٹری کے ساتھ سے چھ سو چالیس ڈالر اس چھے سو چالیس ڈالر میں سے آپ اپنا انکم اپنے پروفٹ ایک طرف کر کے اس میں سے مزید چالیس ڈالر دے دیجئے اور فورتھ ٹیئر کا پروڈک خرید لیجئے اب آپ کو فورتھ ٹیئر سے جو انکم آئے گی وہ آئے گی فائف تھاؤزن ون ہنڈرین ٹوئنٹی ڈالر ان سب کو اگر آپ ٹوٹل کریں تو یہ پانچ ہزار سات سو کچھ اندازن رقم بنتی ہے جو کہ آپ سٹیج ون سے کما چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی یہ بزنس کیونکہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی پاکٹ سے صرف ایک دفعہ ڈالر دی جتنا بھی آپ بعد میں دے رہے ہیں وہ آپ اپنے ارننگ میں سے دے رہے ہیں اپنی انکم میں سے دے رہے ہیں آپ اپنی پاکٹ میں دوبارہ جو ہے اپنی پاکٹ کے اوپر آپ نئی ہاتھ ڈالتے یا اس میں اپنی پاکٹ سے یوز نہیں کرتے اپنا پیسہ اس پانچ ہزار ایک سو بیس اور یہ آپ نے جو چھے سو چالیس اسی اس میں سے آپ نے پیمنٹ کی کمپنی کو اب ایٹی ڈالرز تو آپ کا اسٹیج ٹو کھل جاتا ہے یعنی آپ کو اسٹیج ٹو کا پروڈک مل جاتا ہے اب وہی ہے کہ ادھر بھی فرسٹ رو کے اوپر چار لوگ ہوں گے لیکن اب کیونکہ لیول بڑھ چکا ہے اب آپ کو پر انٹری یہاں سے جو کمیشن آئے گا وہ آئے گا فورٹی ایو ایس ڈالرز یہ بنتے ہیں چار لوگوں کے ایک سو ساٹھ ڈالرز سیم وے سٹیج ٹو ٹیر ٹو سے جو سولہ لوگ ہیں یہ آپ کو پی کریں گے ایٹھی ایو ایس ڈالرز یہ بنتے ہیں بارہ سو اسی ڈالرز اور تھرڈ رو سے جو کہ سٹیج ٹو کی ہے سکسٹی فور لوگ آپ کو ایک سو ساٹھ ڈالر پی کریں گے تو یہ دس ہزار دو سو چالیس بنتے ہیں اور فائنلی دو سو چھپن لوگ سٹیج ٹو ٹیر فور سے آپ کو پر انٹری ملے گی تین سو بیس ڈالرز یہ ٹوٹل بنتا ہے اکیاسی ہزار نو سو بیس ڈالرز تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ اگر آپ سب کو ٹوٹل کریں اکیاسی ہزار دس ہزار دو سو چالیس بارہ سو اسی ایک سو ساٹھ ایک سپانچ ہزار ایک سو بیس چھ سو چالیس اسی بیس ان سب کو ٹوٹل کریں تو یہ فگر جا کے بن جاتا ہے نینیانوے ہزار چار سو ساٹھ ایک لاکھ ڈالر سے کچھ تھوڑا سا کم ہے یہ جو میں نے ابھی بات کی آپ سے یہ صرف آپ کا کمیشن ہے اس میں میں نے میچنگ بونس ابھی انکلوڈ نہیں کیا اور کمپنی کا جو یہ کلیم ہے کہ یہ انکم آپ اس بزنس سے کما سکتے ہیں بغیر کسی کو اسپانسر کیا یعنی اگر آپ صرف پوزیشن لے لیں اور بہت پوسیبل ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹی انٹری اس کی ہے فائیو ڈالر کی تو بہت سار لوگ اس میں آتے ہیں سپل اوورز ملتے ہیں کوئی شخص ایک بھی نہیں لگا پاتا کوئی بیس لگا رہا ہے کوئی دو سو بھی لگا رہا ہے تو آپ کو اس میں کیونکہ یہ فورس فل مائٹرکس ہے تو لیفٹ سے رائٹ چلتا ہے تو ہو سکتا آپ کے نیچے ایسے لوگ آ جائیں جن کو آپ جانتے بھی نہ ہو اور ان سے آپ کو کمیشن ملنا شروع ہو جائے تو یہ پوسیبلیٹی اس سسٹم کے اندر کہ آپ بغیر کسی کو سپانسر کیے 99,460 ڈالر کما سکتے ہیں مگر کیونکہ اتنا ایکسائٹنگ پلان ہے اتنی ہائی پوٹنشل انکم ہے اتنا لو لیول کی اس کے انٹری فیز سے تو ہر شخص چاہے گا کہ اس کو دوسرے ایک ساتھ شیئر کریں جب آپ کو کوئی اچھی چیز پتا چل دی ہے تو آپ اس کو شیئر کرتے ہیں اب آپ نے ص پھر سوچ لیں کہ ایک دوست کے ساتھ اس کو شیئر کیا اور وہ دوست آپ کا اس بزنس میں گرو کرتا ہے اپنی انکم لے کے آتا ہے سپوز اس نے اس بزنس میں آپ کی مدد سے 100 ڈالرز کمیشن ارن کیا گیس وٹ آپ کو 100 ڈالرز میچنگ بونس ملے گا کیونکہ آپ اس شخص کے انٹروڈیوسر ہیں اور اگر وہ شخص 99,460 ڈالرز کمیشن ارن کرتا ہے تو آپ کو سپانسر ہونے کی وجہ سے 99,460 ڈالرز میچنگ بونس ملے گا اب آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ دو لوگوں کو انٹروڈیوس کریں تو ہر ایک شخص جس کو آپ انٹروڈیوس کریں آپ اپنی انکم میں پوٹنشلی ایک لاکھ ڈالر کا اضافہ کر رہے ہیں تو میرا خال میں ہر شخص چاہے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سپانسر کریں یہ اس کا پلان ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپنی 100% پی آؤٹ دے رہی ہے 100% جو ہے میچنگ بونس دے رہی ہے تو یہ پوسیبل کس طرح ہے کہ یہ کمپنی کوئی پروفٹ تو لے نہیں رہی اپیرنٹلی نظر یہ آ رہا ہے کہ کمپنی کوئی بھی پروفٹ نہیں لے رہی تو یہ کس طرح کمپنی سسٹین کر رہی ہے اگر آپ ڈیپوزٹ فنڈز کے اندر جائیے یعنی ڈیپوزٹ فنڈز میں کا فنکشن کیا ہے کہ آپ کمپنی سے فنڈز پرچیس کرتے ہیں سپوز آپ نے ڈیریکٹ کرڈٹ کارڈ یوز کیا سیگنیچر لائف ان کا جو پیمنٹ پروسیسر ہے اس پر کلک کیا اور آپ نے کمپنی سے پرچیس کرنے چاہے دس ڈالر یا ایک انٹری کرنے ہی تو پانچ ڈالر پرچیس کرنے اس کے لئے آپ کے پاس اپنا کرڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ ہونا چاہیے یہاں پہ آپ اس کو کیلکلیٹ کر لیں اگر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اماؤنٹ آپ کو ملے گی وہ ملے گی پانچ ڈالر سروس فیس جو ہے وہ ہے ٹو ڈالر ٹوٹل اماؤنٹ جو آپ پے کریں گے وہ ہوگی سیون ڈالر یہاں پہ آپ اپنا کارڈ نمبر ڈالیں گے کارڈ کی ایکسپائری اور کارڈ کے بیچے ایک سی وی وی نمبر ہوتا ہے ایڈ فنڈز کریں گے تو کمپنی آپ سے جو فیس لے رہی ہے ٹو ڈالر یہ ہے کمپنی کا بیسیکلی پروفٹ اور یہاں سے کمپنی اپنا جو ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہے جو اس کی ویب سائٹ کے کاسٹ ہے اور دوسرے جو اس کے انتظامی اخراجات ہیں اس کو یہاں سے پورا کریں تو کوئی بھی آپ جانتے ہیں کومن سائنس کی بات ہے کوئی بھی بزنس اس لیے شروع نہیں ہوتا کہ اس میں لاس کیا جائے تو کمپنی بیرال کماری ہے لیکن بہت تھوڑا کماری ہے اس کے علاوہ آپ اپنے فنڈز کو جو ایڈ کر سکتے ہیں دوسرا ان کے پیمنٹ پروسیسر ہے بہت ہی مشہور دنیا کا پیمنٹ پروسیسر ہے اس کے اوپر آپ فری اکاؤنٹ بنا کے اپنا ڈیابیٹ کارڈ یا پریڈٹ کارڈ یہاں پیٹ کر کے یہاں سے بھی کمپنی کو پیمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایک تھرڈ آپشن ہے کہ آپ اپنی اپلائن کو پیمنٹ کر کے بھی ان سے فنڈز پرچیس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کمپنی آپ کو کیس دے رہی ہوتی ہے کیس کا فنکشن کیا ہے سپوز آپ نے کسی دوست کو سائن اپ کرنا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ اس کو فنڈز جائیں آپ کیا کرتے ہیں کمپنی سے کی خریدتے ہیں کی کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو یہ کی دیں گے تو اس کو ایک کوڈ ہوتا ہے جب وہ اس کوڈ کے اوپر کلک کرتا ہے تو اس کی پیمنٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ کی آپ کو فائیو ڈالر میں نہیں ملتی